نمسکار دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسی ایتحاسک دھروہر کے بارے میں جہاں ماتمہ گاندی کو کیا گیا تھا نظر بند جی ہاں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے دیش کے کئی ایتحاسک پریاتن اصطل ایسے ہیں جو اپنے آپ میں ایتحاس کی کئی کہانیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں اور ان ایتحاسک دھروہروں سے جڑے رہسیہ اور ایتحاس کو جاننے کے لیے دیش ویدیش سے لوگ یا کھیچے چلے آتے ہیں آج ہم آپ کو مہاراشتر کے پونے اسطح ایک ایسی ایتحاسک پیلیس کے بارے میں بتائیں گے جہاں ماتمہ گاندی کو نظر بند کیا گیا تھا دوستو پونے کے یہ روڑا استطل آگا خان پیلیس ایک ایسی ایتحاسک دھروہر ہے جو اپنے آپ میں ایتحاس کو سمیٹے ہوئے ہیں ایتحاسک روپ سے کافی اہمیت رکھنے والے اس پیلیس کو سلطان محمد شاہ آگا خاند نیتے نے سال 1892 میں بنویا تھا بتایا جاتا ہے کہ 6.5 ہیکٹیر میں پھیلے اس خوبصورت محل کو سال 1969 آگا خاند چطورت نے بھارت سرکار کو سوپا تھا آگا خاند دوارہ بنایا گیا یہی محل راشت پیتہ مہتمہ گاندی کستوربہ گاندی اور ان کے سیہیوگیوں سے جڑے ایتحاس کو بیان کرتا ہے یہی محل ایتحاسک روپ سے اس لیے بھی میت پون ہے کیونکہ بھارت چھوڑو آندولن کی سپلتا کے بعد سال 1940 میں راشت پیتہ مہتمہ گاندی اور ان کی پتنی کستوربہ گاندی کو نجر بند کیا گیا تھا ان کے علاوہ مہادیو دیسائی اور سروجنی نائیڈو کو بھی اس جنگے پر نجر بند کیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ کستوربہ گاندی نے اپنی آخری سانس بھی اسی محل میں لی تھی اور یہاں پر ان کی سمادی بھی استحت ہے اس شاندار محل میں گاندی جی کے جیون سے جڑے بہت سے اسمارک موجود ہیں جن کا دیدار کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس پیلیس کے اندر پریٹکوں کے لیے میوجیم بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پر چرکہ چپل اور گاندی جی کے سینڈل دیکھے جا سکتے ہیں گور طلب ہے کہ آگا خان دوارہ بنایا گیا یہ پیلیس آج بھارت سرکار کی دھروہر مانی جاتی ہے جو ایک ایتیہاشک پریٹن اسٹھل کے روپ میں مشہور ہے مہاتبہ گاندی اور کستوربہ گاندی کے جیون سے جڑی کئی جانکاریاں اس سنگرالیہ میں موجود ہیں جسے جاننے کے لیے یہاں پریٹکوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر ویلائک ضرور کریں دھنیواز